ہیلو فرینڈز ہوب سو یو آر فائن جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پی ایم سی نے نیشنل ایم ڈیکیٹ کی ریجیسٹریشن کا پراسس سٹارٹ کر دیا ہے ٹوانٹی ٹو اکتوبر سے دو نومبر تک آپ پی ایم سی کی افیشل ویب سائٹ پہ جا کے ریجیسٹریشن کرا سکتے ہیں اور اس کے لئے کچھ امپورٹن ڈاکومنٹس ہیں اور کچھ امپورٹن سٹیپس ہیں وہ آپ کے لئے جاننا ضروری ہیں کیونکہ اگر تھوڑی سی غلطی ہوگی تو آپ کے لئے بہت بڑا نقصان ثابت ہو سکتی ہے لیکن اس سے پہلے ہم آپ کو پی ایم سی کی یو ٹان کے بارے میں بتاتے چلیں لگتا ہے پی ایم سی ایک بار پھر یو ٹان لے رہی ہے اگر آپ اس کی ویب سائٹ پہ جا کے چیک کریں تو وہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ آپ کا ٹیسٹ اینٹی ایس والے لیں گے یعنی لگتا ہے انہوں نے نامز والوں سے اختیار واپس لے لیا ہے اینٹی ایس کو اختیار دے دیا ہے اگر آپ کا جو پیپر ہے نیشنل ایم ڈیک ایڈ اگر اینٹی ایس لیتی ہے تو وہ آپ کے لئے بہت بڑا ثابت ہوگا کیونکہ اینٹی ایس کا کوئی میار نہیں ہے آپ جانتے ہیں کہ وہ کیسا پیپر لیتے ہیں نامز والے اینٹی ایس سے تو بہتے رہے ہیں یہ ان کی ویب سیٹ کے اوپر تو لکھا ہوا ہے لیکن اللہ نہ کرے ہم تو یہی کہتے ہیں کہ یہ ان کا یوٹن نہ ہو پیپر وہی نامز والے لیں نامز والے اینٹی ایس سے بہتر ہیں اور پی ایم سی والوں نے اتنی جولدی کیوں کی کیونکہ پانچ سے داس سٹوڈنٹس نے ان کے خلاف کورٹ میں کیس کیا ہوا ہے ان کے پلیسی کے خلاف اور کورٹ نے ان کے اوپر بہت زیادہ پریشر دیا ہوا تھا کہ آپ اپنا جواب دیں ہم کو آپ بتائیں کہ ان سٹوڈنٹس کے جو اعتراضات ہیں ان کا جواب دیں تو ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا کل ان کے کیس کی ہیرنگ ہے انہوں نے کل جواب دینا تھا تو انہوں نے کیا کیا کہ آج پورٹل اوپن کر دیا ہے اپلائی کا انہیں پتا تھا کہ بہت سے سٹوڈنٹ جنہیں بہت جلدی ہوتی ہے اپلائی کرنے کی وہ اپلائی کریں گے ہزاروں سٹوڈنٹ آج اپلائی کر دیں گے تو ہم کورٹ میں جا کے کہیں گے کہ اتنا زیادہ سٹوڈنٹس کو تو اعتراض نہیں ہے صرف پانچ سے دس سٹوڈنٹس کو ہماری پلیسی پر اعتراض ہے تو کورٹ والے ہماری بات مان جائیں گے یہ ان کی چلا کیا آپ چیک کریں پی ایم سی والوں کی میری آپ لوگوں سے گزارش ہے میں آپ کو اپلائی کا طریقہ تو بتا دیتا ہوں لیکن آپ اب دو سے تین دن اپلائی نہ کریں اتنا جلدی نہ کریں کیونکہ آپ جلدی اپلائی کریں گے ابھی آپ کو بہت سے سٹیپس کا پتہ نہیں ہوگا آپ غلطی کر بیٹھیں گے اپلائی میں اور اس کے علاوہ پی ایم سی کو آپ کو ثبوت بھی مل جائے گا وہ جا کے عدالت میں کہیں گے کہ کسی سٹوڈنٹس کو ہمارے سلیبس کے اوپر یا ہماری پلیسی کے اوپر اعتراض نہیں ہے تو آپ دو تین دن رک جائیں پھر اپلائی کر دیں دس دن ہے اپلائی کے لیے اتنا جلدی نہ کریں آپ نے اپلائی کیسے کرنی ہے آپ نے سب سے پہلے پی ایم سی کی افیشل ویب سیٹ کو اوپن کرنا ہے اور وہاں پہ آپ کے لیے یہ فیز آئے گی آپ نے کلیک ہیر کے اپشن پہ کلیک کرنا ہے وہاں پہ کلیک کریں گے تو آپ کے پاس ایک فیز اوپن ہو جائے گی وہاں پہ آپ نے اپنے ڈاکومنٹ دینے ہوں گے اپنا آئی ڈی کارڈ نمبر اپنی جی میل اکاؤنٹ اور اس کے بعد پاسورٹ دینا ہوگا اور اس کے بعد موبیل نمبر دینا ہوگا آپ نے موبیل نمبر دینے میں تھوڑی سی احتیاط کرنی ہے وہاں پہ آپ کو تھوڑا سا ٹائم لاکھ سکتا ہے آپ نے جو چار ڈیجٹ ہیں موبیل نمبر کے وہاں پہ اوپر لکھنے آئے یعنی یہاں پہ جو ٹک کا نشان ہے وہاں پہ لکھنے آئے اور اس کے بعد جو آگے سیون ڈیجٹ ہوتے ہیں تو آپ نے وہ یہاں پہ لکھنے آئے اگر آپ دو دن بار کریں گے تو آپ یہ پر آسس کر لیں گے آپ جب سین والے اپسن پر کلک کریں گے تو آپ کے پاس یہ فیز اوپن ہو جائے گی یہ فیز آسان ہے آپ نے اپنے سارے ڈاکومنٹ وغیرہ دینے ہیں اپنا میٹرے کا ریزالٹ کارڈ اس کے بعد ایف ایسی کا ڈیٹ اپ بارت وغیرہ یہ ساری چیزیں دینے ہیں اپنے فادر کا نام وغیرہ اور اس کا ایڈی کا نمبر یہ ساری کو دینے کے بعد آپ نے اپنی جو پکچر ہے اس کو اپلوڈ کرنے میں تھوڑا خیال رکھنا ہے آپ کی پکچر بلو بیک گراؤنڈ والی ہونی چاہیے اور پاسفورٹ سرید ہونی چاہیے پکچر اپلوڈ کرنے میں آپ نے تھوڑا خیال کرنا ہے وہ سے سٹوڈنٹ کیا کرتے ہیں وہ سیلفی وغیرہ لے لیتی ہیں یا جو ان بیک گراؤنڈ تھا اس میں ساری سینری وغیرہ ہوتی ہے پکچر اپلوڈ کرنے میں خیال کرنا ہے آپ نے سیمپل پکچر دینی ہے بلو بیک گراؤنڈ ہو اور یہ بھی خیال کریں کہ آپ کے جو آپ نے کوئی اینک وغیرہ یا کوئی لینز وغیرہ نہ پہنے ہو یہ بھی آپ نے خیال کرنا ہے اور پاسفورٹ سرید ہونی چاہیے اس کے بعد تھوڑا سا پراسز ہے آپ جب یہ ڈاکومنٹ دے دیں گے اس کے بعد سیو والے اپسن پر کلک کریں گے سیو والے اپسن پر کلک کر کے آپ نے جو فی کی جو یعنی فی والا پیج ہے آپ نے اس کی کاپی نکلوانی ہے فی جا کے آپ نے ایچ بی ایل یا کسی اور برانچ جو وہاں پہ منشن ہے برانچس کے نیم وہاں پہ جا کے آپ نے فی جمع کروانی ہے جب فی جمع کروائیں گے تو جو فی کا چلانوگا آپ نے وہ نکلوانا ہے بینک سے وہ نکلوانا کے آپ نے دوبارہ آکے جہاں پہ اپلیکیشن آپ نے سیف کی تھی وہاں پہ دوبارہ آپ نے لاغن ہونا ہے جو آپ نے اپنی جی میل ایک آکاونٹ دیا تھا اور آپ نے جو پاسور دیا تھا اس کے ذریعے آپ نے لاغن ہونا ہے لاغن ہو کے آپ نے دوبارہ جو فی کا پرنٹ ہے آپ نے اس کی سکین کاپی آپ نے اپلوڈ کرنی آئے سارے ڈاکومنٹ اپلوڈ کرنے کے بعد سیف کے بٹن پر دوبارہ اپلوڈ کریں گے اور یہ جو سارے ڈاکومنٹ ہیں ان کے ایک سکین کاپی نکلوا لیں گے ان کی سکین کاپی نکلوا کے جو ان کا ایڈریس لکھا ہوا ہے آپ نے تمام ڈاکومنٹس ان کے ایڈریس کے اوپر بھیج دینے ہیں ایٹی ایم کے یہ سارے ڈاکومنٹ آپ نے ٹی سیس کے ذریعے ان کی جو وہاں پہ ایڈریس لکھا ہوا ہے وہاں پہ بھیج دینے ہیں یہ سارا پراسس تھا آپ ویسے دو تین دن رک جائیں کسی سٹوڈنٹس اپلے کریں گے وہ آپ کو بتائیں گے ویسے بھی ان کا کیس چال رہا ہے ایک دو دن رک جائیں اللہ حافظ